اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بن لغمہ انزل ایلیک معترم حضرات اس آیت کے تحت کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ہاتھ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ان میں سے یہ خط حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی کے ہاتھوں ہرقل بادشاہ کے نام لکھا اور وہ خط حضرت دہیہ قلبی نے غسان کے بادشاہ کو دیا غسان کا بادشاہ کو دیا ہرقل اس وقت اپنے محروم سے بیت المخدس آیا ہوا تھا وہ بیت المخدس میں تھا کہ اس کو یہ خط غسان کے بادشاہ نے پہنچا دیا جب ہرقل کو روم کے بادشاہ کو جو بہت بڑا بادشاہ تھا اس کو یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی عرب یعنی حجاز مکہ اور مدینے کے لوگ کچھ رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ملک شام میں آتے رہتے ہیں تو کہا کہ ڈھونڈو ان میں سے اگر کوئی مکہ اور مدینہ والا ہے تو بھلا کر لاؤ تو چنانچہ ابو سفیان کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں یہ لمبی طویل حدیث بخاری کی جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گوائی دیں سچائی وہ ہے اور عدنے کا مرتبہ وہ ہے کہ دشمن بھی اس کے مرتبے کی بات کہیں چنانچہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دشمن اپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کا مقالمہ اس حدیث میں نخل کیا گیا ہے اور وہ دونوں کیا گفتگو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تحقیق کیا ہے یہ حدیث میں پیش کیا جا رہا ہے تو ہرقل بادشاہ مکہ مدینے والوں کو بلانے کے لئے کہا تو ملک شام میں اس وقت ابو سفیان تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے تو بادشاہ لوگوں نے ابو سفیان کو اور ان کے ساتھ دس آدمیوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کا قریب رشتہ دار کوڑھے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے اس کو میرے سامنے بٹھاؤ اور یہ دس آدمیوں کو اس کے ساتھوں کو اس کے پیچھے بٹھاؤ اور جب بیٹھ گئے تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں اور یہ ابو سفیان جوابات دیں گے اگر ابو سفیان جھوٹ کہے تو تم پیچھے بیٹھنے والوں بتا دینا کہ یہ بات جھوٹی ہے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب میں جھوٹ کہنے میں مجھے گنجائش نہ رہی چنانچہ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے دس سوالات کیا اور ابو سفیان نے دس سوالات کے جو جوابات دیئے بادشاہ نے ان سارے جوابات کا صحیح جواب دیا صحیح اس کی تشریف بیان کی بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو ہے پیغمبر مبوس ہوئے ہیں وہ سچے ہیں اور ساری دنیا میں وہ اچھا جانے والے ہیں چنانچہ ابو سفیان حرقل بادشاہ نے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد کا خاندان اور نہ سب کیسا ہے ابو سفیان نے کہا کہ ان کا خاندان شریف اور عظیم ہے تو خیسر کہتا ہے رون کے بادشاہ کو خیسر کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسرہ کہتے ہیں تو خیسر رون کا بادشاہ کہتا ہے سچ ہے نبی شریف گھرانے کے بتیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو عار نہ ہو تو خیسر کہتا ہے کہ محمد اب دوسرا سوال کہتا ہے کہ دیکھو محمد سے پہلے کسی نے عرب میں یا خریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں کسی نے نہیں کیا تو اس کے جواب میں قیسر کہتا ہے کہ یہ جواب سن کر حرقل نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص اپنے سے پہلے لوگوں کی تخلید کر رہا ہے اور ان کی ریس میں جیسے اس سے پہلے کوئی نبی ہوا ہے میں بھی نبی ہونے کا ایک دعویٰ کرنا بلکے یہ دعویٰ کر رہا تھا تو پھر تیسہ سوال کرتا ہے کہ نبی ہونے سے قبل کیا یہ شخص یعنی محمد جھوٹ بولا کرتا تھا یا کسی جھوٹ بولنے کی اس کی تحمد کسی کے جھوٹ بولنے کی اس کو تحمد لگائی گئی تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں تو حرقل جواب جتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ خدا پر جھوٹ کئی سے بول سکتا ہے جب وہ شخص لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو خدا کے سامنے جھوٹے کئی سے بول سکتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے پانچوں سوال کیا کہ کوئی کیا اس سے پہلے کوئی عرب میں بادشاہ بھی ہوا ہے اس کے خاندان کا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں تو حرقل نے کہا اس جواب میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ نبوت کے بہانے سے وہ اپنے باپ دادا کی سلطنت یا اپنے باپ دادا کی حکمات حاصل کرنا چاہتا ہے مگر جب اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے تو یہ نبوت حاصل کر کے بادشاہ بندے کی فکر نہیں کر رہا ہے ایسا کہتا ہے کہ مہمت کے ماننے والے غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار طاقتور زیادہ ہیں ابو سفیان نے کہا کہ ان کے ماننے والوں میں مسکین اور حقیر لوگ زیادہ ہیں حرقل یہ جواب سن کر حرقل کہتا ہے کہ ہر نبی کے پہنے ماننے والے ہر نبی کے سب سے پہلے ماننے والے مسکین اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں پھر حرقل سوال کرتا ہے چھتا سوال ان کے ان لوگوں کی تعداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین دین اسلام کو خبر کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے حرقل نے کہا کہ ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہیست آہیستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے قیسر پھر ساتوہ سوال کرتا ہے کیا کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر مرتدی ہو آئے تو ابو سفیان نہیں تو حرقل نے کہا کہ لذت ایمان کی یہی تاثر ہے کہ جب یہ لذت دل میں بیٹھ جاتی ہے ایمان کی لذت اور روح پر جب اس کا اثر خائم ہو جاتا ہے تب وہ جدا نہیں ہو سکتا تب وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا پھر آٹوہ سوال خیسر یہ کرتا ہے کہ یہ شخص کبھی اہد و پیمان کو توڑ بھی دیا ہے تو ابو سفیان کہا نہیں لیکن امثال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے دیکھئے کیا انجام ہوتا ہے آئندہ وہ اپنے معاہدے پر باقی رہتا ہے یا جو ہے وہ توڑتا ہے تو خیسر کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی معاہدے کو نہیں توڑتا اور معاہدہ دنیا والے توڑتے ہیں دنیا کے لئے توڑتے ہیں لیکن نبی دنیا دار نہیں ہوتے دنیا کے طالب نہیں ہوتے وہ کبھی معاہدے کو نہیں توڑتے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں اس میں جرح سا جھوٹ بولا تو بادشانی اس کی کوئی توجہ نہیں دیا اور ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا خیسر کہتا ہے کبھی اس شخص کے ساتھ گڑائی بھی ہوئی ہے کہتا ہے کہ جنگوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کبھی غالب رہا بدر میں اور کبھی ہم غالب رہے وحد میں ہرخل نے کہا کہ خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے ہرخل کہتا ہے کہ خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے لیکن آخر خر خدا کی مدد شاملہ شاملہ حال رہتی ہے اور وہی کامیہ ہوتے ہیں نبوت کے ماننے والے اور وہ کمزور دینے والے ہارنے والے کامیہ ہوتے ہیں خیسر کہتا ہے آئے آئے صفیق بتاؤ اس کی تعلیم کیا ہے یعنی محمد کی تعلیم کیا ہے تو ابو سفیان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کرو باپ دادا کے تاریخوں پر مت چلو بد پرستی کو چھوڑ دو نماز روزہ قائم کرو سچائی اور پاک دامنی اور سلے رحمی کی پابندی اختیار کرو یہ ان کی تعلیمات ہیں ہرغلے نے کہا کہ نبی معورد کی یہی علامتیں ہوتے ہیں جو نبی آنے والا ہے اس کے علامتیں یہی ہیں میں کہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن یہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ نبی عرب میں آئے گا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ نبی ملک شام میں آئے گا وہ نبی جو ہے بیت المقدس آئے گا لیکن یہ نبی عرب سے مکہ سے جو ظاہر وہ آئے مجھے اس کا تعاو تھا جو ہے ابو سفیان ابو سفیان بھارباد میں ہرق البادشاہ کہتا ہے آئے ابو سفیان اگر تم سچمت جواب دیئے ہیں اگر تم بولیں سو باتیں سچ ہیں تو یہ ایک روز وہ پیغمبر کے لوگ اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یعنی شام اور بیت المقدس پر ضرور ان کا خبضہ ہو جائے گا کاش میں ان کے خدمت میں ہوتا کاش میں اس پیغمبر کے پاؤں کو دھوتا اور اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا رہتا اس کے بعد ہرق البادشاہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط مانگوایا اور اس کے مہر کو کھولا اور علاقین کے سامنے اس خط کو پڑھنے کا حکم دیا لوگوں نے خط پڑھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہی ہرا ہرقلا عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا ہم عباد فانی عدوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ عجرک مرتین فان تبليت فان عليک اسم العریسیین یا اہل الكتاب تعالوا الی کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ ولا نشرق بھی شیعاب ولا اتخذ بعضنا بعضنا ربابم من دون اللہ فان تولو فقول شہدو بیاننا مسلمون یہ خط اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راست کی ہدایت پر چلتا ہے اس پر سلامتی ہو اما بعد یعنی حمد السلام کے بعد اے بادشاہ میں تم کو اسلام کی تعاوت دیتا ہوں تم اسلام لاؤ اور سلامتی کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ تم کو دمنا عاجر دے گا اور اگر تم اس سے مو پھیر لوگے تو تم پر تمام رومیوں کا روم تمام عیسویوں کا گناہ تم پر ہوگا اے اہل کتاب یعنی یہودیوں نصاریوں تم ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیاں برابر ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اپنے بعض آدمیوں کو بعض کا بعض آدمیوں میں سے بعض کو جو ہے خدا نہ مانیں اور ان کو خدا کا درجہ نہ دیں اور اللہ کے شعب ان کو بڑا نہ مانیں اگر تم لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تم بھی یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں فَإِنَّا مُسْلِمُون ہم مسلمان ہیں جب یہ خط پڑھا گیا تو بعض شاہ کے دربان میں آوازیں اٹھنے لگیں تو بعض شاہ نے ابو سفیان کو نکال دیا ابو سفیان جب باہر آئے تو انہوں نے کہا ارے یہ تو محمد کا نام ارے روم تک پہنچ گیا ہے اور رومیوں کا بعض شاہ ان کے نام سے ڈر رہا ہے تو مجھے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور ہم لوگ مغلوب ہو جائیں گے ہم لوگ ظلیل ہو جائیں گے وہ جو ہے معذیب ہو جائیں گے باعزت ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ حالات ہیں انشاءاللہ خلاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو یہاں دو دشمنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مقالمہ پیش کیا اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سراسر تعریف اور توصیف اور آپ کے خدمات کا موسیقی